اوزو بلے ہم نشیت واندر واشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروعنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بی ایس اپٹرومیٹری کا سکوف شیئر کروں گا اس کا فی سٹرکچر کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور کونسی انیورسٹیز آپ کو بی ایس اپٹرومیٹری آفر کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ شیئر کروں گا اگر آپ بی ایس اپٹرومیٹری کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کتنی سیلری ملتی ہے یہ سارے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کتنے دوریشن کا بی ایس اپٹرومیٹری کا جو ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے کتنے سمیسٹر ہوتے ہیں تو آپ کے سارے ڈاؤٹس اس ویڈیو میں بی ایس اپٹرومیٹری کے بارے میں کلیر کر دوں گا تو لازمی آپ نے اس ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اگر آپ کے ویڈیو پسند رہتی ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو بی ایس اپٹرومیٹری کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ کسی بھی فیلٹس کے بارے میں اس کا سکوپ جانا چاہتے ہیں تو لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں لازمی اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو اس کے بارے میں بناوں گا تو اب آپ کا وقت ہے کہ اپنی ویڈیو کو جی بچے بی ایس اپٹرومیٹری ڈیفرنٹ یونیورسٹیز آفر کرواتی ہیں جس میں اس کو اٹھوپیٹنگ بھی کہا جاتا ہے اور وی این سائنس بھی کہا جاتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن جو ہمارے پاس آتی ہے اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں کتنی سیلری ملے گی سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے بچوں کا کہ کوئی بھی فیلٹ ہوتی ہے اس کے لیلیٹڈ سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیلری کتنی ملے گی ہمارا فیوچر سکیور ہوگا کی نہیں ہوگا تو بچے ہر فیلٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی چیز گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی فیلٹ جوائن کرنی ہے تو اس میں فرسٹ او فول آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے سکوپ آپ لوگ خود بناتے ہیں جتنی محنت آپ لوگ کریں گے جتنا آپ کے پاس ایکسپیئرینس ہوگا جتنا آپ کے پاس سکل ہوگا اس بنیاد پر آپ کی سیلری ملے گی اگر آپ لوگ دل لگا کے کریں گے آپ کا انٹرسٹ ہوگا اگر آپ کا بزنس میں انٹرسٹ ہے تو آپ لوگ بی ایس اپٹومیٹری نہ کریں لیکن اگر آپ لوگوں کا میڈیکل میں جانے کا یعنی کہ ارادہ تھا اگر آپ لوگوں نے ایم ڈی کیٹ دیا ایم بی بی ایس میں کامیاب نہیں ہو سکے بی ڈی ایس میں نہیں جا سکے تو آپ لوگوں کے پاس ایک بیسٹ اوپشن ہوتی ہے بی ایس اپٹومیٹری جو آپ کو یعنی کہ سائنس سبجیکٹس پر آئے جاتے ہیں کافی ریلیٹڈ چیزیں سائنس کے اس میں آ جاتی ہیں یعنی کہ بائیولوجی کے ریلیٹڈ فیزکس کمیسٹری سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے تو اس میں یعنی کہ جو بچے ایم بی بی ایس نہیں کر پاتے بی ڈی ایس نہیں کر پاتے تو ان کے پاس یہ بیسٹ اوپشنیٹی ہوتی ہے کہ وہ بی ایس اپٹومیٹری کو جوائن کریں ٹھیک ہے اب سٹارٹنگ میں اس کی سیلری اگر آپ لوگ اس کا جو دوریشن ہوتا ہے وہ چار سال کا ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس آٹھ سمیشٹر ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سال میں ہم لوگوں کے پاس دو سمیشٹر ہمیں کروائے جاتے ہیں کوئی بھی نیورسٹی آپ لوگ جوائن کر لیں آٹھ سمیشٹر ہوں گے اور چار سال کی شڈی ہوگی اور اس کو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے یعنی کہ کون سے بچے اس کو جوائن کر سکتے ہیں جو پری میڈیکل کرتے ہیں صرف وہ ہی جوائن کر سکتے ہیں بی ایس اپٹرومیٹری کے پروگرام کو اور ان کے ایف سی میں مارکس کتنے ہونے چاہیے 50% اگر مارکس آپ کے ایف سی میں ہیں تو ہی آپ لوگ بی ایس اپٹرومیٹری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بی ایس اپٹرومیٹری کا پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہوگا میریٹ او بی ایس اپٹرومیٹری پبلک سیکٹر میں آپ کا 70-20% ہوتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا 52-70% مارکس آپ کے ہونے چاہیے ایفیسی کے ایگزیمز میں پھر اس کے بعد آپ کی فی کا آتا ہے فی کا بھی کافی بچوں نے کوشن کیا تھا جو آپ کا فل لینہ ٹوٹل یعنی کہ کہہ لیتے ہیں ہمارے پاس چار سال میں اس میں آپ کے پاس دو سے دھائی لاکھ لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہیں آپ پبلک میں کریں گے تو آپ کا دو سے دھائی لگ جائے گا لیکن اگر آپ پرائیویٹ کریں گے تو یعنی کہ پورے چار سال میں آپ کا پانچ لاکھ لگ جائے گا لیکن اگر آپ کا میریٹ اچھا ہے آپ کے نائنٹی پلس ایفیسی میں مارکس ہیں تو آپ کو اچھا خاصا یونیورسٹریز ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یو سی پی کے یعنی کہ پنجاب کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں اور یو سی پی میں جاتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے 20% صرف اسی وجہ سے کہ آپ پنجاب کالیج کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے مارکس پہ بھی آپ کی یعنی کہ کافی اچھی سکولرشپ لگ جاتی ہے اس کے بعد سیلری پیکجز میں نے آپ کو گائیڈ کر دی ہیں اب فور ایکزیمپل ہم لوگوں نے چار سال کا بی ایس آپٹومیٹری کر لی ہے تو جاتے ساتھ تو ہمیں کوئی ایک لاکھ یا دو لاکھ کی جوب پہ نہیں رکھ لے گا ہمارے پاس سٹارٹنگ سیلری ہمیشہ کم ہوگی ٹھیک ہے پچیس ہوگی پھر جیسے جیسے آپ کا سال یعنی کہ بڑھتے جائیں گے آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جائے گا پچیس سے پھر تیس ہو جائے گی تیس سے پینتیس ہو جائے گی اس طرح ہر سال آپ کی پانچ پانچ ہزار سیلری بڑھتی رہے گی دو دو ہزار جس طرح آپ کا یعنی کہ جو آفیس ہوگا اس کے ڈیپینڈ ہوگا کس طرح وہ لوگا آپ کی سیلری کو بڑھاتے ہیں کو یعنی کہ اس سے بڑا حدہ مل جاتا ہے وہ کوڈینیٹر بن جاتا ہے اس سے سب مینجر بن جاتا ہے بینک میں اس طرح ہوتا ہے تو ہیارڈ چیز کا آپ کو جاتے ساتھ کوئی اتنی اچھی جوپ پہ نہیں رکھ لے گا اگر آپ کو کوئی بیس ہزار بھی دیتا ہے پچھے سزار بھی لیتا ہے تو آپ میں اس آفر کو ایکسپٹ کر لینا ہے کیوں کر لینا ہے کیونکہ آنے والے یعنی کہ جو سال ہوں گے اس میں آپ کی قدر زیادہ بڑھ سکتی ہے یعنی کہ آپ کی سیلری کافی اچھی بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بی ایس آپٹومیٹری کا کافی اچھا سکوپ ہوگا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں تو اس کو آپ لوگ one of the best field کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سبجیکٹس کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرسپیکٹیف فرم وین ہوتا ہے وین اپٹکس ہوتا ہے ارگنزیشن این فنکشن آف ویل سسٹم ہوتا ہے انٹروڈکشن ٹو اوکولر ڈیزیز کلینیکل آپٹومیٹری اوکولر اناٹومی اینڈ سائیکالوجی پھر اس کے بعد آپ کے پاس کونٹیکٹ لینسز آتا ہے انٹیریر آئی تھیریپیوٹکس پوستیریر آئی تھیریپیوٹکس پھر اس کے بعد دیویلپمنٹ اینڈ ایجنگ آف ویل سسٹم آپٹی آپٹو آپٹومیٹیکل اینڈ فیزیکل آپٹکس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سبجیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ لوگ بی ایس آپٹومیٹری جوائن کرتے ہیں بہت سارے بچے جو مین چیز ہوتی ہے سکوپ سکوپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں بی ایس آپٹومیٹری کرنے کے بعد تو آپ کے پاس جو ہوتی ہیں وہ پبلک اینڈ پرائیوٹ ہوسپٹل میں آپ لوگ جوپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرائیوٹ کلینک کھول سکتے ہیں اپنا ریسرچ ڈیویلپمنٹ میں کام کر سکتے ہیں مینی فیچرنگ انڈرسٹری میں کام کر سکتے ہیں فارما کیوٹیکل فیلنس میں کام کر سکتے ہیں فورنسک لیبز میں کام کر سکتے ہیں بائیو میڈیکل انڈرسٹریز میں آپ کا یعنی کہ آپ لوگ کو کچھی خاصی جوب مل سکتی ہے بار بار آپ کو یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ کی سٹارٹنگ سیلری میشہ کم ہوتی ہے کوئی بھی فیلڈ ہو ٹھیک ہے لیکن آپ جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوگا سکل بڑھتا جائے گا آپ کی ڈیمانڈ اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ ہر فیلڈ کا سکوپ آپ نے خود بنانا ہے بس جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے اس کو جوائن کر لینا ہے یہ چیز نہیں سوچنی کہ اس کی سیلری کتنی ہوگی اس کی سیلری کتنی ہوگی اگر یہ چیز سوچنے بیٹھیں گے تو کبھی بھی آپ لوگ میڈیکل کالیج کرواتا ہے پھر آفیز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایف ایم ایچ کالیج آف میڈیکل ٹھیک ہے تو یہ والی انیورسٹریز آپ کو بی ایس آپٹومیٹری آفر کرواتی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ بی ایس آپٹومیٹری کا کمپلیٹ ڈیٹیل یعنی کہ جو سکوپ تھا فی سٹکچر تھا کتنے سمیشٹر ہوتے ہیں سیلری پیکجیز کے بارے میں اس کے سبجیکٹس کے بارے میں اور آپ لوگ یعنی کہ کیا کر سکتے ہیں بی ایس آپٹومیٹری کرنے کے بعد اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں اگر کوئی پوائنٹ سکیپ ہوئے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی میں آپ کو ساتھ ڈیفرنٹ فیڈیوز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے